ابھی دیکھو سویڈن میں قرآن مجید کی گستاخی ہوئی ہے نا پہلے بھی انہوں نے گستاخی کی اب دوبارہ پھر گستاخی کی تو سارے مسلم و کمران اپنا رد عمل دے رہے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے کہ ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے مگر میں حیران ہوں کہ خدا کی قسم جو لوگ یہ گستاخی کرتے ہیں کہ وہی لوگ ان مسلمانوں پر ہنس رہے ہوں گے کہ ان بے حکم فو کو دیکھو قرآن ان کے پاس سب سے بڑے گستاخ قرآن کی یہی مسلمان ہیں سب سے بڑے گستاخ یہی ہو کمران ستاون ممالک جتنے بھی اسلامی ممالک یہ سب خود قرآن کے گستاخ ہیں دیکھو اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے اس لئے کہ اس قرآن سے ایک نظام بناو اس نظام اس قرآن سے ایک نظام بناو اپنے ملک میں بھی نافذ کرو اور پھر یہ قرآن اٹھا کر پوری دنیا پر نافذ کرنے کی کوشش کرو کیوں جو بھی آگیا کر پوچھے کیوں اس قرآن کو ہمارے اوپر نافذ کر رہے تھا ان سے کہو اللہ کا کلام ہے جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے جس اللہ نے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے اس اللہ کا یہ کلام ہے اور وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس پوری دنیا کا نظام میرے اس قرآن سے چلے اللہ یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا پر یہ قرآن نافذ ہو اللہ یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا پر اس قرآن کا نفاذ ہو اس قرآن کی اکمرانی ہو جب ستاون اسلامی ممالک میں قرآن نافذ نہیں ہے جب زمین کے ایک انچ پر اللہ کی قرآن کا ایک آیات نافذ نہیں ہے مسلمانوں کا تعداد ایک عرب سے بھی بڑھ کر ہے افواج بھی ہے اسلے بھی ہے تعداد بھی ہے معیشت بھی ہے پیسہ بھی ہے سب کچھ ہے طاقت بھی ہے اس کے باوجود ان مسلمانوں کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ کافروں کو تو چھوڑو امریکہ کو چھوڑو برطانیہ کو چھوڑو کینیڈا کو چھوڑو یہ جو بھی کفری ممالک ہے سویڈن ہے جدے بھی کفری ممالک ہے ان کو تو چھوڑو یہ مسلمان و کمران اپنے ملک میں جہاں پر ان کا قبضہ بھی ہے ان کے لوگ بھی ہے ان کے مسلمان بھی ہے ان کا زمین بھی ہے اس ملک کے وہ ممالک ہے جب وہ اس ملک میں قرآن کو نافذ نہیں کر سکتے ہیں جب وہ اللہ کے کلام کی برطری کو اس ملک میں نہیں لا سکتے ہیں تو یہ مسلمان ان کا جرت ان کا غیرت پھر یہ کہاں ان ممالک میں لے جا کر اس قرآن کو نافذ کرے گا دیکھونا سوچنے کی بات ہے بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے اب جو لوگ اس قرآن کی گستاخی کر رہے ہیں یہاں پر ہم جوش و جذبے میں آتے ہیں یہ قرآن کی گستاخ ہے یہ غلط کر رہے ہیں ہم اس کو برداشت نہیں کر رہے ہیں یہاں سے یہاں کے وزیراعظم نے بیان دیا وہاں سے سعودی کے وہ کمران نے دیا وہاں سے جتنے بھی اسلامی ممالک ترکی نے دیا لبنان نے دیا مصر نے دیا اور جتنے بھی اسلامی ممالک کہ سب نے مل کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور احتجاج میں کیا کہاں کہ آہ یہ قرآن ہے اس پر ہمارا ایمان ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ سچا ہے اس میں ایک آیات بھی جھوٹا نہیں ہے لہٰذا ہم اس قرآن کے گستاخی کو بے حرمتی کو برداشت نہیں کرتے ہیں جب ان ستاون ممالک کی حکمرانوں کا پیغام ان کافروں تک پہنچتے ہیں تو آگے سے وہ خوب میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں وہ دبتے نہیں ہیں وہ اس چیز سے باز نہیں آتے ہیں بلکہ ہم سکر کہتے ہیں کہ اوہ بے غیرتوں اوہ بے ایمانوں اوہ برائے نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قلمہ پڑھنے والوں لانت ہے تمہاری زندگیوں پر تم کون سے مسلمان ہو تم کہاں کہ مسلمان ہو تم کس قرآن کا دعویٰ کر رہے ہو تم کس اللہ کا دعویٰ کر رہے ہو تم کہاں سے غیرت والے ہو گئے ہو جو آ جامل لکار رہے ہو اگر تمہارے اندر اتنی غیرت ہے اتنی جرت ہے تمہارے ایمان میں حرارت ہے تم اس قرآن سے محبت ہے تو اس قرآن کو اٹھا کر اپنے ممالک میں ناپس کر دو ان کے سزاؤں کو ناپس کر دو ان کے احکام کو ناپس کر دو اور پھر اس قرآن کو ناپس کرنے کے بعد اپنے ممالک میں پھر اس قرآن کو اٹھا کر امارے اوپر بھی ناپس کر دو ہم تک بھی پہنچا دو اگر تم واقعی میں غیرت والے ہو اگر واقعی تم لوگوں کے اندر ایمان ہے اگر واقعی میں تم لوگوں کو اس قرآن سے محبت ہے ہم نے قرآن اٹھایا جلا دیا نالے میں پینگ دیا پاؤں تلے رون دیا تم لوگوں نے صرف احتجاج کیا صرف روڈ بند کیا صرف آ کر ہمارے سپارت خانے کے سامنے احتجاج کیا ہمارے سپیر کو بلایا اس کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا مسلمانوں تمہاری غیرت تمہاری عقاد بس یہی ہے کہ تم احتجاج کرو تمہاری عقاد یہی ہے کہ تم اپنا احتجاج ریکارڈ کرو تمہارے عقاد یہی ہے کہ تم روڈ بند کر کے راستوں کو بند کرو تمہارے عقاد یہی ہے کہ تم ہمارے سپیر کو بلاو اس کے سامنے بھیگی بلی بن کر ان سے یہ کہو خدا کے لئے ہمارے قرآن کی گستاخی نہ کرو خدا کے لئے ہمارے قرآن کو جلاو نہیں اس کو نالوں میں نہ پینکو اس کو اپنے پاؤں تلے ناروں دو تمہاری یہی غیرت ہے اس سے بڑھ کر تمہارے اندر جرت ہے ہی نہیں غیرت ہے ہی نہیں ایمان ہے ہی نہیں کہ یہ قرآن ہے جو علی پلامیم سے لے کر والناس تک اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا صرف اس لئے کہ اس پوری دنیا کا نظام اس قرآن سے چلے پوری دنیا پر یہ قرآن نافذ ہو جائے پوری دنیا کے لوگ اس قرآن کے نظام کو اپنے سینوں سے لگا ہے یہ قرآن اللہ نے اس لئے نازل فرمایا ہے اس لئے نہیں کہ اس کو اٹھاؤ اس کا چلاوت کرو گروں میں سجاؤ اپنے سینوں سے لگاو قرآن کا بوسا لے لو انکوں سے لگاو پھر اٹھا کر رکھو پھر صبح اٹھاؤ اس کا چلاوت کرو پھر رات کو اس کا چلاوت کرو نہ 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 اللہ نے اس قرآن کو ان چیزوں کے لئے نہیں نازل فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی تلاوت کی اس قرآن کا مقصد یہ اس کو سمجھو یہ اللہ نے نازل کیوں اس کا مقصد کیا ہے کیوں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے ہمارے پاس جو قرآن ہیں جس قرآن پر امار ایمان ہے جس کو ہم صبح شام پڑھتے ہیں آپ لوگوں کو اس کے مقصد کا پتہ ہے اللہ نے اس کو نازل کیوں کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کا نظام اس قرآن سے چلے پوری دنیا کے لوگ اس قرآن پر عمل کرے اس قرآن کے حکموں کو اس قرآن کے سزاؤں کو اپنے اوپر نافذ کرے ہمارے لوگ ہمارے حکمران گستاخی ہو گئی چلو بھائی روڈ بند کرو عزیر عظم نے بیان دیا ابھی تک بیان نہیں دیا ہے بھائی چلو عزیر عظم نے بیان دیا سار بہت خوش ہے کہ ہمارے عزیر عظم نے سویڈن کے سپارتخانے کے خلاف بیان دیا سویڈن کے ملک کے خلاف بیان دیا اور بہت سخت انداز میں یہ پیغام دیا کہ ہم اس قرآن کے گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے یعنی مسلمان اس قدر بھی ایمان بغیرت ہو چکے ہیں کہ قرآن کے نپاس کو تو چھوڑو کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو اٹھا کر پوری دنیا پر نافذ کرے ہم اپنے ملک میں اس قرآن کو نافذ نہیں کر سکتے امارہ ملک ہے دیکھو انہیں اس ملک کی بائیس کروڑ آبادی ہے اگر آپ کم از کم دو کروڑ جو لوگ غیر مسلم اندو عیسائی یہ وہ وغیرہ نکالو بیس کروڑ کے آبادی لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھنے والوں کی ہے یہاں کا وزیرعظم بھی مسلمان ہے صدر بھی مسلمان ہے وزیر خارجہ بھی مسلمان ہے داخلہ بھی مسلمان ہے ارمیچی بھی مسلمان ہے افواج بھی مسلمان ہے عوام مسلمان ہے پولیس مسلمان ہے سب کے سب یہاں پر کون ہے مسلمان ہے اور سب کے سب کا قرآن پر ایمان ہے کہ یہ قرآن کیا ہے سچا ہے اس قرآن میں جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے نہیں اس قرآن میں ایک آیات جھوٹی ہے مگر اس کے باوجود آپ کے اس ملک میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں جو لا الہ الا اللہ کے نام پر ازاد ہوا ہے آپ کے اس اسلامی ملک میں اللہ کا وہی قرآن اس قرآن کا ایک آیات آپ کے اس پرے ملک کے ایک انج زمین پر نافذ نہیں ایک انج زمین پر کہیں پر ہے اللہ کا قرآن کہیں سنائے کہ کوئی قرآن کا جو شرعی سزائے وہ نافذ ہو گیا ہے کہیں سنائے کہ قرآن سود کے خلاب جو بات کی ہے قرآن میں سود کے خلاب جو باتیں ہیں ان سے ڈر کر ان مسلمانوں کمرانوں نے ان مسلمانوں نے سود کو چھوڑ دیا ہے حالانکہ یہ قرآن یہ تو اللہ نے کتاب انزلناو الیکا اللہ نے کیا فرمائے یہ کتاب میں نے آپ کے اوپرے محمد نازل کر دیا ہے لتخرجن ناس من الظلمات اللہ نور تاکہ لوگوں کو تم اندیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آؤ سود کے اندیروں سے زنا کے اندیروں سے کرپشن کے اندیروں سے ظلم کے اندیروں سے اور اسی طرح حق خوری کے اندیروں سے جتنی بھی دنیا میں اندیرے ہیں اللہ نے اس قرآن کو اس لیے نافذ کیا ہے اس لیے نازل فرمایا ہے لتخرجن ناس من الظلمات اللہ نور تاکہ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے ان اندیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آؤ مگر یہ احتجاج ریکارڈ کرو آرہے ہیں سب بھئی ہمارے قرآن کو نہیں جلاو یار شرم کرو تمہارا اٹھم بم کس کام کا ہے تمہارا غیرت کس کام کا ہے تمہارا اتنا زیادہ تعداد کس کام کا ہے تمہارے پاس اتنا زیادہ اسلح ہے یہ اسلح کس کام کا ہے جب یہ تمہارا غیرت تمہارا ایمان جب قرآن پر نہیں اٹھے گا قرآن کو سریعان جلایا جا رہا ہے اور آپ صرف احتجاج کر رہے ہو بس اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہو کچھ بھی نہیں کر رہے ہو اور آپ کے اندر اتنی بھی غیرت نہیں ہے دیکھو نا یار مسلمان کتنے زیادہ زوال پذیر آج مسلمان جتنے زلیل ہیں واللہ بہت کم ہے یہ بہت کم ہے پھر بھی اللہ کا بہت زیادہ فضل و کرم ہے ان مسلمانوں پر اور بھی ان کو زلیل ہونا چاہیے تھا اور بھی ابھی صرف ایک سفیر کو سویڈن والوں نے گستاخی کی ایک سفیر کو اس ملک سے ملک بدر نہیں کیا جا رہا ہے کیوں بھائی بھائی تعلقات خراب ہو جائیں گے کاروبار پر اثر پڑے گا تجارت پر اثر پڑے گا معیشت پر اثر پڑے گا اور ہمارے بیچ کے جو معاملات ہیں وہ معاملات بگڑ جائیں گے یہ باتیں اور دوسری طرف اللہ کا قرآن اس ملک نے اس کو جلایا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک بندے کا کام ہے کہ سویڈن کے ایک کافر نے اٹھ کر قرآن کو نا 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 بقائدہ وہاں کے حکومت سے وہاں کے انتظامیت سے اجازت لیا کہ ہم قرآن کو جلائیں گے اس ملک کی حکومت نے اجازت لیا کہ ہاں جلاو جلاو اس قرآن کو جلاو اب اس کے حفاظت کرنے والے ہے ہی کون کون ہے جو اس کا حفاظت کرے گا کون ہے جو اس قرآن کے لئے نکلے گا کون ہے جو اس قرآن پر اپنا سر کٹوائے گا کون ہے جو اس قرآن کے لئے اپنا خون بائے گا لہٰذا کوئی بھی نہیں ہے مسلمان ارے وہ تو نام کے مسلمان ہے کہاں کے مسلمان کون سے مسلمان جس سے دنیا کام پتی تھی نا 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 اب اے کوئی بھی نہیں ہے وہ مسلمان بھائی جلاو کون مسلمان جنہوں نے قرآن کو اٹھا کر پوری دنیا پر نا پیس کر دیا نا نا وہ مسلمان اب نہیں ہے جاو جلاو قرآن کو پاؤں تلے رون دو نالو میں بہا دو بغیرت لوگوں سے کیا توقع کیجا ستاون ممالک مسلمان جن کی تعداد کرولو میں ہیں ان کو پتہ ہے سب کے سب وہ کمرانوں سے لے کر ان کے کم سے کم تر آدمی تک سب کے سب بغیرت ہے قرآن پر یہ غیرت نہیں کہیں گے قرآن کو جلاو قرآن کو اپنے پاؤں تلے رون دو نالو میں بہاو کچھ بھی کرو ان کو پتہ ہے صرف یہ آئیں گے اتجاج کریں گے اپنا جو سپیرے اس کو ملک بدر کریں گے اور کوئی ایک مینا دو مینا بیچ میں گزر جائیں گے پھر سب بھول جائیں گے کہ کیا ہوا تھا ان کو پتہ ہے بھائی غیرت والے تو ہے ہی نہیں عمر بن عبدالعزیز تو اب ان کے اندر ہے ہی نہیں عمر بن خطاب ہے ہی نہیں سلطان صلی اللہ و دین آج بھی ہے ہی نہیں ڈرامے یہ ہمارے دیکھتے ہیں فلمیں ہمارے دیکھتے ہیں شادیوں کو ہمارے طور طریقے پر آٹینڈ کرتے ہیں ان کا کاروبار سود پر چل رہا ہے ان کے اولادوں کی تربیت ہمارے مطابق ہو رہی ہے انہوں نے قرآن کو چھوڑ کر انگریزی تعلیم کو ترجیح دی ہے